السلام علیکم سٹوڈنٹس آئیم یور اردو ٹیچر کلاس سیونت آج میں لیسن نمبر فائیو کی سرگرمیوں کے ساتھ یہاں پر ہوں جیسا کہ ہم نے ریڈنگ کی تھی لیسن نمبر فائیو تفہیم کی اور اس کی ساتھ ہی ہم نے اس کی سرگرمیاں کی تھی سوالات اور جوابات مجھے امید ہے کہ آپ اپنی بک پر یہ سالف کر چکے ہوں گے اب ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ آگے مزید سرگرمیاں کون سی ہیں یہاں پر کچھ قوائد ہیں جو آپ کو کرنے ہیں آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا کرنا ہے یہاں پہ ہے مزکر مونس اچھا سب سے پہلے میں آپ کو صفحہ نمبر بتا دوں یہ صفحہ نمبر تئیس ہے صفحہ نمبر تئیس ٹھیک ہے کاروانے اردو یہاں پہ ہم نے کرنا ہے مزکر مونس نمبر تین سرگرمی ہے مندرجہ زیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے مزکر یا مونس بنائیے اور اسی مناسبت سے جملوں میں مناسب تبدیلیاں کر کے لکھئے اب ہم نے کرنا کیا اس میں جو انڈرلائن ورڈز ہیں ان کو دیکھنا ہے اور ان کو اگر وہ مزکر ہیں تو ان کو مونس میں بدلنا ہے اور اگر مونس ہیں تو ان کو مزکر میں بدلنا ہے اور ساتھ ہی آگر جملہ اس کے مطابق ہم نے چینج کرنا ہے اور اس کو ری رائٹ کرنا ہے آپ اس کو بک پر ہی اسی جملے کے ساتھ دوبارہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اس کو کوپی پہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں جملہ نمبر ایک ہے ساس اور بہو بازار جا رہی تھی اب ہم دیکھیں گے اس جملے میں دونوں مونس الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو ہم ان کو مزکر کریں گے جیسے ساس کی جگہ ہم سوسر لکھ دیں گے اور بہو کی جگہ ہم داماد لکھ دیں گے یہ جملہ کچھ اس طرح بن جائے گا سوسر اور داماد بازار جا رہے تھے اب یہاں پہ ہے رہی تھی یہ پہلے مونس کا جملہ بنا ہوا ہے اس لئے اس کے آخر میں رہی تھی انہوں نے لگایا ہے اور ہم جب اس کو تبدیل کریں گے مزکر میں تو یہ آخری جو لفظ ہیں یہ بھی مزکر میں بدل جائیں گے ٹھیک ہے جملہ کچھ اس طرح بنے گا سوسر اور داماد بازار جا رہے تھے اب اگلا دیکھیں گے ہم جملہ ہے کتہ فقیر کو دیکھ کر بھونکنے لگا اب اس جملے میں دونوں لفظ جو ہیں وہ مزکر استعمال کیے ہیں تو ہم اس کو مونس میں تبدیل کریں گے ہم دکھیں گے کتہ فقیرنی کو دیکھ کر بھونکنے لگی اب لگا مزکر کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی لئے اس کو ہم چینج کر لیں گے لگی میں ٹھیک ہے انہی جملوں کو آپ نے ٹھیک کر کے اس سے آگے یہاں لکھنا ہے پینسل سے ٹھیک ہے اب ہم اگلے پیج پر آتے ہیں یہاں پر جملے دیکھتے ہیں کہ کون سے ہیں نمبر جیم ہے ہمارا پڑوسی ہمارے دکھ سکھ میں ہماری مدد کرتا ہے اب اس میں ہمارا پڑوسی ہے تو ہماری پڑوسن ہو جائے گا ہمارے دکھ سکھ میں ہماری مدد کرتی ہے اس جملے کو ہم نے مزکر یا مونس کے مطابق کرنا ہوتا ہے پھر اگلا ہے نوکرانی اپنی مالکن کا بہت خیال رکھتی ہے نوکر اپنے مالک کا بہت خیال رکھتا ہے ٹھیک ہے اب نمبر پانچ میں ہم کریں گے بچہ کچھا کھانا چوہے اور بلے کھا جاتے ہیں اب ان میں دیکھیں دونوں مزکر استعمال کیے ہیں تو ہم ان کو مونس میں تبدیل کریں گے بچہ کچھا کھانا چوہیا اور بلی کھا جاتی ہے ٹھیک ہے اب سرگرمی نمبر چار ہے ان الفاظ کے ازداد عبارت سے تلاش کر کے لکھی ہے اب آپ کو یہاں پہ کچھ لفظ دیئے ہوئے ہیں باطن درامت شروع آباد زلط یقین اب آپ نے پیچھے پیراگراف پڑنا ہے تفہیمی پیراگراف جو آپ کو دیا ہوا ہے ان میں یہ الفاظ استعمال ہو چکے ہیں جیسا کہ ہمیں اس سرگرمی سے پتا چل رہا ہے اس میں کہا گیا ان الفاظ کی ازداد عبارت سے تلاش کرنی ہے یعنی جو پیچھے تفہیم کی عبارت لکھی ہوئی ہے ان میں انہی الفاظ کی ازداد استعمال ہوئی ہوں گی تب ہی ہمیں یہ سرگرمی دیئے آپ اسے پڑھیں گے آپ کو اس بک پہ کیا ہوا لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا پینسل سے اس کی ازداد لیکن آپ کو کوشش کریں کہ خود ریڈنگ کر کے ان الفاظ کی ازداد نکال کے یہاں پر لکھیں ٹھیک ہے باطن باطن کی زد ہے ظاہر درامت کی برامت شروع کی ختم آباد برباد ذلت عزت یقین شبہ یہ آپ نے دیکھی ان کی اولٹ الفاظ ہیں جو ہم نے عبارت سے ہی دیکھ کر لکھے ہیں لیکن اگر آپ خود اس کی ریڈنگ کریں اور ان الفاظ پر خود دھونڈیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اب ہم آگے دیکھیں گے لفظوں کا کھیل سرگرمی نمبر پانچ ہے خانوں میں دیئے گئے حروف کی مدد سے الفاظ بنائیے خیال رکھئے کہ ہر لفظ میں میم کا ہونا ضروری ہے جیسے آپ کو یہاں پہ کچھ حروف دیئے ہوئے ہیں ان سے اپنے الفاظ بنانے ٹھیک ہے اب یہاں پہ مثال کے طور پہ انہوں نے تین لفظ دیئے میں محنت موت اور ظلم ان تینوں لفظوں میں میم آ رہا ہے تو انہوں نے یہ کمپلشن رکھی ہے کہ ہم نے ان حروف سے ایسے الفاظ بنانے ہیں جن میں میم لازمی آتا ہو تو یہاں پہ آپ کو نمونے کے لیے میں یہ کچھ الفاظ دکھا دیتی ہوں جو پریویس یئر کے سٹوڈنٹ نے بنائے ہوئے ہیں آپ نے اس میں سے اپنے ذہن کے مطابق اور اپنے الفاظ بنانے ہیں ان میں سے بھی آپ کچھ لے سکتے ہیں لیکن انہی کو چیٹ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے آپ نے اپنی کریٹیویٹی دکھانیے میں